اسلام علیکم دوستوں میرا اردو ٹیوب میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید دوستوں آج ایک دفعہ پھر میں آپ کے لئے نادرہ کے حوالے سے ویڈیو لے کے آیا ہوں بڑی زبردرس معلومات ہے اس میں ڈیٹ آف برد چینج کرانے کے حوالے سے یعنی کہ اگر آپ نادرہ کارڈ ہولڈر ہیں تو آپ اس میں اپنی تاریخ پیدائش کیسے تبدیل کرا سکتے ہیں وہ کون سے کاغذات ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور وہ کون سے پروسیجر ہیں جو آپ فالو کریں گے جس کے مطابق آپ اپنی ڈیٹ آف برد تبدیل کر سکتے ہیں نادرہ کے ریکارڈ میں دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز پہلے کنفرم کر دوں کہ یہ تمام معلومات جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ نادرہ کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ نادرہ کی ہیلپ لائن سے بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے محنت سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو وہ کون سے طریقے کار ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلے چیزیں ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ کہ آپ کا who ڈی کارڈ آپ شو کریں گے جو آپ کا already بنا ہوا ہے یعنی کہ ڈی کارڈ شو کریں یا اپنا smart ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ شو کریں یا آپ اگر overseas کارڈ ہولڈر ہیں یعنی نائیک آب ہولڈر ہیں تو آپ وہ شو کریں گے یا اس کے علاوہ اگر آپ بچے ہیں اتھارہ سال سے کار اومر ہیں اور سی آر سی ہولڈر ہیں تو آپ وہ شو کریں گے یعنی کہ already جو آپ نادرہ میں registered如此 کے ساتھ آپ وہ اپنا ڈاکومنٹ یعنی اپنا کارڈ لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ سیکنڈ چیز جو آپ شو کریں گے وہ ڈاکومنٹ شو کریں گے جس کی بنیاد پہ آپ کو اپنی ڈیٹوپٹ چینج کرانی ہے یعنی میٹرک کا سارٹیفیکٹ اور اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو مارشیت اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور مارشیت بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پاسپورٹ شو کریں گے اور اس میں نادرہ مزید آپ کو لچک دیتا ہے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو میڈیکل سارٹیفیکٹ آپ شو کریں گے یعنی ڈاکٹر آپ کو جو سرکاری ہسپیٹل کے ہوتے ہیں وہ آپ کی میڈیکل کریں گے اور آپ کو ایک سارٹیفیکٹ ایشو کریں گے کہ جیز بندے کی ڈیٹوپٹ اتنی بنتی ہے یعنی اس حساب سے کر دی جائے تو دوستو یہ دو ڈاکومنٹس آپ کو دکھانے ہیں یعنی اپنا پریویس آئی ڈی کارڈ اور اپنا وہ ڈاکومنٹ جس پہ آپ اپنی ڈیٹوپٹ اس کے مطابق آپ اپنی ڈیٹوپٹ چینج کرانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ میں فور ایجامپل 1988 لکھی ہوئی ہے اور آپ کے میٹرک کے سارٹیفیکٹ پہ 1989 ڈیٹوپٹ لکھی ہوئی ہے تو آپ میٹرک کے سارٹیفیکٹ کے مطابق کروانا چاہ رہے ہیں ایک سال کا فر تو آپ اپنا میٹرک کا سارٹیفیکٹ اور اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں گے اچھا جی اس کے علاوہ کچھ امپورٹن انفرمیشن دے دوں آپ کو کہ جو ڈیٹوپٹ ہے وہ پانچ سال تک چینج ہو سکتی ہے یعنی پانچ سال کے اندر اندر آپ تبدیل کر سکتے ہیں چاہے ایک سال بڑھا لیں دو سال کم کر لیں تین سال بڑھا لیں چار سال کم کر لیں یعنی کہ بس اپ ٹو فائی ویرز اس میں مینشن جیسا کہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹوپٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ فارٹی فائی ویرز سے اگر کوئی بندہ باب ہے تو وہ اپنی ڈیٹوپٹ چینج نہیں کرا سکتا نادرہ کے رولز میں یہ چیز نہیں ہے فارٹی فائی ویرز سے کم عرب جو لوگ ہیں وہ ہی اپنی ڈیٹوپٹ چینج کرا سکتے ہیں ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر آپ آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ڈیٹوپٹ اتنی کم کرا لوں کہ میں سی آر سی ہولڈر بن جاؤں یعنی کہ جو اٹھارہ سال سے کمر بچوں کا بے فارم بنتا ہے میں اس میں آ جاؤں تو وہ چیز نہیں ہو سکے گی یعنی کہ آپ اٹھارہ سال کے ہو گئے اور آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو سولہ سال کا کرنا چاہ رہے ہیں حالی کہ یہ دو سال کم کر رہے ہیں آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ پانچ سال کے اندر اندر چینج ہو سکتی ہے لیکن یہ دو سال یا پانچ سال چینج نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی پروڈکٹ چینج ہو جائے گی آپ ایلڈر سے بچوں میں آ جائیں گے یعنی اب اٹھارہ سال سے ابفت تھے آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا تھا اور اب آپ اپنا سی آر سی بنانا چاہ رہے ہیں یعنی آپ نے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں سولہ سال کا سترہ سال کا پندرہ سال کا تو وہ نہیں ہو سکے گا یعنی آئی ڈی کارڈ سے آئی ڈی کارڈ میں چینجز ہو جائیں گی سی آر سی سے سی آر سی میں چینجز ہو جائیں گی لیکن آئی ڈی کارڈ سے سی آر سی پہ آپ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اور ایک اور بہت امپورڈنٹ چیز وہ یہ کہ سیکنڈ ٹائم ڈیٹو بنا آپ چینج نہیں کرا سکتے نادرہ بالکل الاؤن نہیں کرتا اگر آپ ایک دفعہ ڈیٹو بنا اپنی تبدیل کر چکے ہیں تو سیکنڈ ٹائم ڈیٹو بنا آپ چینج نہیں کر سکتے تو دوستو بہت سوچ سمجھ کے آپ اسٹیپ لیجئے اگر آپ بازدفع ہوتا ہے پرابلم کے لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس میں کچھ اور ڈیٹو برد ہوتی ہے ان کے پاسپورٹ میں کچھ اور ڈیٹو برد ہوتی ہے اور ان کے آئی ڈی کارڈ میں جو کانفلکٹ کر رہا ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ میں کچھ اور ہوتی ہے تو ان چیزوں کو سمپ کرنے کے لئے ان چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لئے کریکٹ کرنے کے لئے آپ یہ موڈیفکیشنز کرا سکتے ہیں نادرہ کے ریکارڈ میں نادرہ بھی کوئی اللہو کرتا ہے آپ پانچ سال تک ڈیٹو برد چینج کرا سکتے ہیں اپنے پہلے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ٹھیک ہے تو دوستو اگر اس ویڈیو میں اگر آپ کوئی چیز لگے کوئی کوئی کوسچن لگے کوئی آپ کو معلومات لگ رہی ہوگے صحیح نہیں مل رہی ہے تو آپ مجھے اس کے لئے کوسچن بھیج سکتے ہیں اپنا فیلم بے ایک دشتر دے سکتے ہیں میں آپ کو اپلائے دوں گا تو میرے اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے کمیٹس دیجئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ